عوض باللہ ویلے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بیورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور عباد رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ موسم میں بارش کے موسموں کو ہمارے لیے زحمت کی بجائے رحمت بنا دے آمین تو پیارے بیورز میرے پیاری بہنوں آج میں جو ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ایک خاص میسج دینا چاہتے ہوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کیونکہ ہم ماں کی زیادہ ذمہ داری آئے دو جاتی ہے بچوں کے معاملے میں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹریٹ کیسے کریں ان کو پیار محبت سے ٹریٹ کریں اور جب ٹین ایجز میں آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمعنا چاہیے بوئیز اور گرلز دونوں کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ عموماً اپنے آپ کو ہر بات پر صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کو پیار اور محبت سے کرنا چاہیے جی ہاں سختی بھی ضرور ہے بعض اوقات جیسے ہمیں نماز پڑھانے میں سختی کرنی چاہیے اور بعض بچے بہت روڈ ہو جاتے ہیں پھر بھی انہیں کوشش کر کے جہاں ضرور تو سختی کریں مگر ایک چیز ہمیشہ اجاز رکھئے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ایک ماہ کتنی محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے ازمائش دیتا ہے ڈالتا ہے کہ اس بندے کا امتحان ہوتا ہے تو میرے پیارے ویورز بچوں کو بچے جو ہیں پھولوں کی طرح ہیں یہ ہمارا فیوچر ہیں بچوں کو پیار اور محبت سے ڈیل کرنے چاہیے اور جو بہت روڈ بچے ہیں ان کو بھی کوشش کر کے جان ضرورت ہو بہت سختی کریں اور ایک اور چیز میری پیاری مہنوں کہ بچوں سے جو دنوں کے لحاظ سے ناراض ہو جانا جو ماں اور باپ اپنے بچوں سے ایک ایک دن دو دو دن ناراض ہو جاتے ہیں یہ نہیں بچوں کو اپنی گلتی کا احساس کرمانا چاہیے ان کو ازلی نقصان نہ پہنچائیں مگر ان کو احساس کرمائیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کی لئے غلط ہے اور یہ ورہا ایکٹ آپ کا غلط ہے جو ہمارے لئے ٹورچر پیدا ہوتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیں یا انہیں مارے بری طرح ہرٹ کریں بٹ جس چیز سے بچے کو ہرٹ ہو ایسا کام نہ کریں بٹ ایسا ضرور کریں انہیں باز سختی سے بعض ماہیں اپنے بچوں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتی دوسروں کے سامنے جب بہت سارے مہمان بیٹھے ہوں ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتی یہ چیز غلط ہے اور ایک اور چیز بچوں کو بددوائیں ماتیں ہمیشہ بچے کو دعا دیا کریں آپ کو پتہ ہے یہ امام کعبہ فرماتے ہیں کہ ان کی امی نے انہیں کہا کہ بیٹا ہے تجھے اللہ کعبہ کا امام بنائے وہ اپنی امی کو تنگ کرتے تھے تو وہ واقعی امام کعبہ بنیں ماں اپنے بچے کی ہمیشہ بھلائی جاتی ہے مگر بچے یہ سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں بچے ماں ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے یا ایسے کر رہی کیونکہ تین ایج کا یہ تقاضہ ہوتا ہے تو ہمیں اس موقع پر تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی ہے مگر یہ نہیں ہوگا کہ بچے کو زخمی کر دیں ایسا مت کیجئے آج کل یہ سب کام چل رہے ہوتے ہیں بہت ساری روز ہم ٹی وی میں خبریں دیکھتے ہیں کہ باپ نے اپنے بچے کو مار دیا ماں نے اپنے یہ ماں شرطی روائیوں کے خلاف ہمیں بچوں کے گیس دے جانا سائیے پلیز اس پہ غور کیجئے اپنے بچوں سے محبت کیجئے ماں اور باپ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور بچوں کے لئے ہر وہ ممکن کوشش کریں جو ان کے بس میں ہے چادر دے کے پاؤں پھلائیے خوش رہیے اور بچوں کو بھی پیار سے ڈیل کیجئے انہیں پڑھائیں لکھائیں اور تعلیم و تربیت پر ان پر خاص سوڑ دیجئے بہت شکریہ پیارے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے یو تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بہت شکریہ اللہ نگے مان